بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نمبر ون کےٹو کی چوٹی پر لاپتا کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے ڈرونز کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا نمبر ٹو اب پانک فوج کی طرف سے سرویلنس تیارہ یعنی سی ون تھرٹی کے استعمال کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے تو چلیے تفصیل میں چلتے ہیں ناظرین محمد علی صدپارہ اور اس کے دونوں غیر ملکی ساتھیوں کی تلاش کے لیے ڈرونز کا استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنی بلندی پر ڈرونز کام ہی نہیں کر سکتے ہیلیکوپٹرز زیادہ سے زیادہ سات ہزار میٹر کی بلندی تک اڑ سکتے ہیں جبکہ ایٹو بہار پر دو ہزار سولہ میں ڈرونز کو پہلی بار استعمال کیا گیا تھا تب ڈرونز نے چھ ہزار میٹر کی بلندی سے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایک تو اتنی بلندی پر درجہ حرارت منفی پچاس ڈیگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے جس سے ڈرونز کی مشینری منجمد ہو جاتی ہے مزید یہ کہ کیٹو کی چھوٹی پر ہوایں بہت تیز چلتی ہیں جن کو برداشت کرنا ڈرونز کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا ہیلیکوپٹرز کی طرح ڈرونز کا استعمال بھی تینوں کوپرماوں کی تلاش کے لیے مفید نہیں ہے ناظرین اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ تینوں کوپرماوں کی تلاش کے لیے پاک آرمی نے سرویلنس تیارہ یعنی سیون تھرٹی استعمال کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ سرویلنس تیارہ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نصب جدید ترین کیمرے کی مدد سے علاقے کی چھانٹ بیر میں مدد ملے گی تیارے میں نصب جدید سکینر سے پورے ڈیٹھ زوم کی اکس بندی کی جائے گی سرچ اپریشن میں علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ بھی حصہ لیں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرویلنس تیارے میں لگے کیمرے ہائی ریزولیشن ہیں جس سے فٹ بول کے برابر چیز بھی انتہائی صاف نظر آ سکتے گی یہ سرویلنس تیارے ہیلیکوپٹرز کے مقابلے میں زیادہ اونچی پرواز کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں